ایسی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش اور مطمئن ہیں کہ ہم سب سے بہترین لوگ ہیں ہم سب سے آگے ہیں ہم سب سے اچھے ہیں اور یہ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں سب بے وقوق لوگ ہیں یہ سب توہمات کا شکار ہیں یہ سب غلط فہمیوں کا شکار ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا نواز ہے اور یہ نواز نہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ انسان کو جب دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے تو پھول اٹھتا ہے وہ سمجھتا اس کا رب اس سے راضی ہو گیا حالانکہ دنیا میں کسی بھی قسم کی کامیابی کا ملنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں یقین دہانی نہیں کہ وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا دنیا میں کامیابی کے پیمانے اور ہیں آخرت میں کامیابی کے پیمانے اور ہیں جب تک آخرت کی کامیابی کے لیے آخرت کے کرائیٹیریا کے مطابق کام نہ کیا جائے وہاں کامیابی نہیں ہو سکتی ہر امتحان کا اپنا ایک میار ہوتا ہے کرائیٹیریا ہوتا ہے جب تک آپ وہ پورا نہ کریں آپ تھروں نہیں کر سکتے آگے نہیں جا سکتے پاس نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں کام نہ کرو یہ نہیں ہے اس آیت کا مقصود کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام نہ کرو ہاں آخرت کی قیمت پر آخرت کو بھول کر رب کو بھول کر دنیا میں مشغول ہونا یہ حاصل مسئیبت کا سبب حاصل بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کامیابی کے لیے کچھ اپنے اصول طریقے کچھ میار قائم کر رکھے ہیں اور پھر ہم ان طریقوں پر چلتے ہیں تو واقعی ہمیں دنیا مل جاتی ہم نے آخرت میں کامیابی کے بھی اسی طرح کچھ اصول خود ساختہ گھڑے ہوئے کہ آخرت کی کامیابی کے یہ اور یہ اصول ہیں اور ان اصولوں میں عمل کوشش محنت دعا اللہ سے تعلق وہ نہیں بلکہ اس کے برقس کیا ہے غیر اللہ کو سہارا بنا رکھا ہے کچھ لوگوں پر کچھ بندوں پر کچھ اور چیزوں پر توقل کر رکھا ہے وہاں یہ چھوڑا لیں گے دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کام نہ کریں اور اپنے جگہ اپنے بھائی کو بھیج دیں اور پھر نفع آپ برابر میں تقسیم کر لیں ایسا ہوتا ایسا نہیں ہوتا تو آخرت میں یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ تو پورے کے پورے دنیا میں ڈوبے میں ہو اور آخرت کے لیے آپ کچھ لوگوں کو پکڑ لیں ان کا دامان اور کہیں کہ یہ ہمارے لئے کر دیں گے ایسے لوگ دراصل اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں وہ دراصل آیات کا انکار کر رہے ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے سریحن خلاف کر رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے کے برعکس کام کر رہے ہیں یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہے جو میزان رکھا ہے جو کرائیٹیریا رکھا ہے یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں یہ کسی اور رستے پر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی ہے ہی نہیں یہ جدر چل رہے ہیں اس کے آخر میں کامیابی نہیں ہے یہ ان کا خیال غلط ہے یعنی آخرت کے بارے میں یہ غلط فہمیوں کا شکار ہے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا قرآن کی آیات ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی آخرت کی کامیابی کے لیے جو اصول ذابط اللہ نے بتائے ہیں وہ ان کے نزدیک کیا ہیں بیکار کی باتیں وہ ایسے محلمیوں کا ڈرانا ہے یہ تو بس ڈراتے ہی رہتے ہیں یہ تو لوگوں نے خودی سے ایجاد کر رکھی ہیں یعنی اللہ کی باتوں کو ہلکہ کرنے کے لیے قرآن کی احکامات کو ہلکہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا گھڑ رکھے ہیں کچھ لطیفے گھڑ رکھے ہیں قرآن کو یا اللہ کی باتیں یا دین یا اسلام کی باتوں کو ہلکہ کرنے کے لیے آخرت کے بارے میں نہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہونے دیتے ہیں ان کی ساری سنجیدگی ساری کمیٹمنٹ ساری جان ماری کس کے لیے ہے دنیا کے لیے آپ تھوڑا سا کمپاریزن کیجئے کہ کیا کبھی ہم نے کسی دنیا کے امتحان کے بارے میں بھی ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو ہم نے آخرت کے امتحان کے ساتھ کر رکھا ہے آپ کو اگر دنیا میں امتحان دینا آپ کیا کرتے ہیں کبھی دیا کوئی امتحان کیا کرتے ہیں کچھ پڑھتے ہوئے ہیں نہیں کیا فرق پڑھتا ہے آپ نقل وقل مار کے پاس ہو جائیں کچھ پڑھنا پڑھتا ہے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے سرپس کو فالو کرنا پڑتا ہے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کے امتحان میں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے امتحان کے لیے بھی جو ابھی نہ بالغ ہے نہ باشعور ہے بچارہ نہ اس کی ابھی پوری سینسز کام کر رہی ہیں نہ اس کی عقل مچور ہوئی ہے ابھی اس بچارے کو ہوش نہیں آئی اور آپ اس کو امتحان اور پاس اور فیل کے سارے فلسفے سمجھا رہے ہیں وہ بچارہ خود چلنے کے قابل نہیں آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کی انگلی پکڑ رہے ہیں وہاں تو آپ اتنے سنجیدہ ہیں کسی بھی ماں کو دیکھئے کہ جب اس کے بچے کا امتحان ہوتا ہے تو خود اس کا اپنا حال کیا ہوتا ہے کس قدر ماں سنجیدہ ہوتی ہے سب کام بند ٹیلیویشن بند کھیل بند یہ بند وہ بند خود اپنی بھی ساری ایکٹیویٹیز بند اور گھر میں بند گھر کے بھی کمرے میں بند اور اب بیٹھ کے پڑھو اور میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں تم جاتے کہاں ہوں اس لیے کہ اگر یہ نہ کیا تو تم فیل ہو جاؤگے اتنی سنجیدگی اتنے اقدامات اتنی حفاظتیں اس بچے کے لیے جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے رفع القلم و انسلاس اس کا تو امتحان ہی کوئی نہیں اس کے دنیا کے امتحان کے لیے اتنے سنجیدہ اور آخرت کے اپنے امتحان کے لیے دہائی غیر سنجیدہ اور ہم نے ان سب باتوں کو مزاق بنا رکھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ میری باتوں کو وزن نہیں دیتے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا قیامت کے دن ہم ان کی باتوں اور ان کی خیالات اور ان کی آمال کو بھی کوئی وزن نہیں دیں گے وہ بھی وہاں بلکل بیکار ہوں گی اب دیکھیں جارہا تھوڑی در کے لیے سوچیں کہ وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ عمل کے نام پر کام کے نام پر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کتنا ناکام ثابت ہوا ناکام کیا ہوتا ہے کام سے نکلا ناکام وہ جو کام آپ نے کیا وہ کام نہ تھا جو آپ محنت کر رہے تھے وہ یہاں فائدہ مند نہ تھی جس طریقے پر آپ کر رہے تھے وہ یہاں ویلیوبل نہیں تھا وہاں جا کے کھلے گا کہ جن چیزوں پر یہاں ہم فخر کر رہے تھے وہ قیامت کے دن قابل فخر نہ ٹھہریں گی جن چیزوں کے وجہ سے آج ہم بڑے بنے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن کسی کو بڑا نہیں بنائے گی وہاں یہ تکبر اور غرور انسان کو بڑا نہیں بنائے گا بلکہ زلیل و خار کر کے رکھ دے گا وہاں پتا چلے گا کہ نہیں یہاں تو آجزی چاہیے تھی یہاں تکبر نہیں یہاں تو توازو کام آنے والی تھی جو آج دنیا میں اپنی غلطیوں اور اپنے غلط آمالوں کی تعویل کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے دھوکے میں تھے آج ہم نہ کچھ کر کے تو کیا کرتے ہیں فوراں کیا کرتے ہیں عذر بہانہ توجیح تعویل یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا اس لیے نہیں کیا اللہ نے ہمیں زبان کس لیے دی کہ ہم اس سے اس کی رضا کا کام لیں آج ہم ہر غلط صلط موقع بے موقع بول کر چرب زبانی کر کے ہم سمجھتے ہیں انتہائی کامیاب ہے کل ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو بول بول کے عمال نامہ بھر دیا تھا غلط صلط باتوں سے یہ ان کا وزن کیا ہے وہ کودے کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں نکلے گا وہاں جا کے کھلے گا کہ نہیں یہ زبان اس لیے تو نہیں دی گئی تھی اوہ میں کیسے چیزوں میں بول بول کے آئے ہوں یہ اس لیے تھوڑی تھی مری زبان جن چیزوں کے میں جھگڑے برپا کرتا رہا جن کے لیے میں لاجک پیش کرتا رہا یہ تو اس کام کے لیے نہیں تھی اللہ نے ہمیں آج جو بھی نعمتیں دی صرف زبان نہیں ہمیں آنکھیں دی آج ہم نہیں پتا کہ کیوں دی گئی ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے لہذا جیسے آتا ہے مستعمال کل پتا چلے گا نہیں یہ اس لیے نہیں تھی کیا حال ہوگا اللہ نے ہمیں دل دیا ہم اس سے کیا کام لے رہے ہیں آج ہم سمجھ دیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کل پتا چلے گا نہیں یہ اس لیے نہیں تھا کچھ اور کام کے لیے تھا وہ کیا ہی نہیں تم نے اللہ نے مال دیا آج ہم جن چیزوں پر لگا رہے ہیں ہم سمجھ دیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کل پتا چلے گا نہیں اس مال میں کچھ اور بھی حق تھا وہ تو کیا ہی نہیں تم نے تمہیں جوانی ملی ہم جوانی کو سمجھتے ہیں شاید یہ احش و عشرت اور اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک بہت بڑا عذر ہے ہاں پتا چلے گا نہیں جوانی اس لیے نہیں تھی ایک ایک نعمت کو لیں آج نہیں پہچان رہے کہ یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں کہاں لگانی چاہیے ہیں آج ہوش میں نہیں غتائنان ذکری پتا ہی نہیں کس کام میں لگانی چاہیے کل پتا چلے گا کس میں لگانی تھی وہ پردہ ہٹ جائے گا نا پردہ ہٹے گا پھر پتا چلے گا یہ کرنا تھا یہ تو کیا ہی نہیں یہ تو ہے ہی نہیں پاس یہ تو کچھ اور ہی کر کر کے رہ گئے لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہم اپنی ساری طاقتیں کس کام میں لگا رہے ہیں آج انسان کا اصل کمال کیا ہے کہ انسان انسانوں کو انسان سمجھے انسان کمزوروں کو بھی قابل توجہ سمجھے ناداروں اور ضرورت مندوں کی ضرورت سمجھے لیکن آج ہم انہیں نظر انداز کر کے صرف طاقتوروں کا استقبال کرتے رہتے ہیں صرف ہم بڑھوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں وہاں پتا چلے گا اوہ نہیں یہاں کی جزا تو کسی اور کام میں تھی تم نے تو کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے کو اپنی کامیابی کا راست سمجھا ہوا تھا تمہیں تو یاد ہی نے رہا کہ اس دنیا میں کوئی اور بھی رہتا ہے جو قابل توجہ ہے آج اللہ نے ہمیں عقل دیا کہ ہم اپنا احتساب خود کریں ہم ہر وقت کس میں لگ رہے تھے اوروں کا احتساب کرنے میں اللہ نے ہمیں قوت تنقید دی کس لیے اپنا حساب کریں اپنے غلطیوں کو دیکھیں اور ہم ہر وقت دوسروں کے قصور چنتے اور ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ کونسی خرابی کر رہے وہ کونسی کر رہے اس میں کیا عیب ہے اس میں کیا عیب ہے میرے میں کیا ہے اس کی مجھے فرصت نہیں کل پتہ چلے گا کرنے کا کام تو یہ تھا اپنا حساب کر کے آتے ہم کس کام میں لگے رہے ہم تو دوسروں کے عیب کے پیچھے لگے رہے حصت اللہ بتائے گا آج میں تمہیں سب کے سامنے زلیل کرتا ہوں اس لیے کہ تم دنیا میں دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دوسروں کی ٹو لگاتے رہے دوسروں کو زلیل اور بدنام کرتے رہے دوسروں کے خلافے احتساب کرتے رہے تمہیں اپنا آپ بھول گیا تھا تو ہم میں سے ہر شخص خوش خیالی کے ایک جنت میں رہ رہا ہے دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اسی پر مطمئن ہے خود ساختہ کامیابی کے میار ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے عمال کی توجیح قائم کر رکھی ہے اپنی ایک دنیا بنا رکھی اپنے خال میں بند ہیں اسی پر مطمئن ہے اسی پر خوش ہیں کہ جو کر رہے ہیں سب صحیح کر رہے ہیں قیامت یہ سارے گھرندے توڑے گی سارے خال ٹوٹیں گے قیامت کے دن حقیقت سامنے آئے گی سارے ہجاب اٹھیں گے سب پردے اصل ریالیٹی سامنے آئے گی اس وقت پتہ چلے گا کہاں کیا کرنے کو بھیجے گئے تھے کیا کرتے رہے جو یہاں چاہیے تھا وہ تو لائے ہی نہیں وہ تو پیچھے ہی رہ گیا اب پلٹنے کا بھی وقت نہیں کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آج جس رب کو بھولے ہوئے ہیں جس دن کو بھولے ہوئے ہیں وہی سب سے بڑی سچائی ہے جس کے آگے کھڑے ہو کے بھی اس کے آگے نہیں ہوتے نماز پڑھتے وقت یہاں سے نکلیں گے اور دھندے کام یاد آئیں گے یہ یاد نہیں آئے گے کہ نماز پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے دوڑ اور چیزوں کی طرف ہوگی جن چیزوں کو اہم سمجھ کر ہم نماز کے وقت میں ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کل قیامت کے دن میں حقیقت کھول دی جائے یہ چیزیں تھے جن کے پیچھے تم دوڑے تھے جن کو بڑا اہم قرار دیا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی نماز کو بھولے ہوئے تھے کس دھوکے کا شکار رہے تو کیونکہ آج ہم نے ہر چیز اہم قرار دی ہوئی ہے آپ ساری دن کی مہینے سال زندگی کی لسٹ بنا کر دیکھیں اپنی پرائیٹیز کو سامنے لاکر دیکھیں یہ اہم ہے میری زندگی بھی یہ اہم اس کے بغیر میں نے گزارہ ہی نہیں اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی یہ تو لازمی ہونا چاہیے یہ کیوں چلا گیا میرے ہاتھ سے اس پر رو رہے ہیں وہ کیوں نہیں آیا اس پر رو رہے ہیں قیامت کے دن یہ ساری باتیں بے معنی یوزلس میننگلس ہو جائیں گی میننگلس جن چیزوں کو آج ہم نے خدا بنا رکھا ہے جن چیزوں کو ہم زندگی میں ناگزیر سمجھتے ہیں انڈسپینسبل سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں میرا کل قیامت کے دن وہ ٹھوکریں کھا رہی ہوں گے اور ان چیزوں کی پرواں نہ ہوگی کسی کو سونے چاندی جوارات کے ڈھیر ہوں گے کسی کی جرت نہ ہوگی یا کسی کا خیال نہیں ہوگا کہ ان کی طرف نگاہ ڈالے لیکن آج ہم انہی چیزوں کے پیچھے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہے اللہذین امضل لسائیہم فی الحیات الدنیا صرف دنیا یاد ہے آخرت بھول گئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں ہم کامیاب انسان ہیں ایسے لوگوں کی کامیابی قیامت کے دن کامیابی شمار نہ ہوگی اور پھر اپنے عمل سے ہم کیا ثابت کرتے ہیں جب دین کی بات آتی تو اس کو کتنا لائٹ لی لیتے ہیں ہلکہ کر دیتے ہیں آیاتی ورسلی حضوا اور پھر ان اللہذین آمنوا آملوا صالحات کانت لہم جننات الفردو سے نزلہ اور عمال صالح کی بنیاد کیا ہے نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے مطابق خالدین افیہا لا یبغونانہ حیولا اور پھر بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہیں اللہ کی باتوں میں تمہارے لیے کوئی اٹریکشن نہیں کوئی اہمیت نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنی وست ہے کیونکہ ہم عام طور پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بس چند ظاہری چیزوں میں ٹک کے رہ جاتے ہیں اللہ کا ذکر چند کلمات کو دہرانے کا نام بس ہم نے رکھ لیا ہے چند وظیفے کرنے کا بس ختم سب نہیں اللہ کو پانا اس کی معرفت اس کی باتیں اس کی یادیں یہ تو ایک طویل سفر ہے اور اتنا طویل ہے کہ آپ ختم ہو جائیں اور آپ کے سارے وسائل ختم ہو جائیں مگر وہ ختم نہیں ہو سکتے اس چیز کے لئے ہم نے وقت ہی نہیں نکالا یہی تو حسرت ہوگی قیامت کے دن کرتے کیا رہے جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا ہی نہیں اس پہ تو خیال ہی نہیں گیا اور پھر آخری پیغام بھی یہی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَا عَرَبِّهِ جس کو بھی امید ہے جو سمجھتا ہے کہ اسے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن اس کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اسے اچھے عمل کرنا ہی کرنا ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں باریابی کا ذریعہ یہی ہے کہ کچھ کر کے لے جاؤ آمال کی دولت لے کے جاؤ اور کس طرح کا عمل وَلَا يُشْرِقْ بِعَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اپنے رب کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونے پائے نہ کوئی دکھاوا نہ کوئی ریاکاری اور نہ ہی کسی اور کی خاطر مسلم کی ایک روایت میں ہے آخرت میں ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے اسلام کے نام پر جہاد کیا ہوگا قرآن کے علم کو لوگوں کے درمیان عام کیا ہوگا مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا ہوگا اس کے باوجود وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ شہرت کے لیے کیا تھا ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہے گا تم نے میری عیادت نہیں کی تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہیں گے خدایہ تو تو سارے جہان کا مالک ہے تو جن چیزوں کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلان شخص بیمار تھا تم نے عیادت نہ کی فلان بھوکا تھا تم نے کھانا نہ دیا فلان پانی مانگا تھا تم نے نہ پلایا اگر تم ایسا کرتے تم مجھ کو وہاں پاتے تم بیمار کے پاس جاتے تم بھوکے کے پاس جاتے تم پیاسے کو پلاتے تم بے لباس کو لباس دیتے تم مجھے وہاں پاتے خدا تو وہاں ملتا ہے ہم اسے سٹیج پر ڈھونڈتے ہیں اسی لیے نہ ہماری نگاہ غور و فکر کی ہے اور نہ ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کا انداز کہتا صحابہ کہتے ہیں ایک چڑیا بھی اڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ہمیں کوئی تعلیم دیتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نیکی کا کام سمجھتے تھے یعنی چھوٹی سی مومنٹ سے بھی سبق سیکھتے تھے ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے پورا پورا قرآن پڑھ کے بھی غور و فکر نہیں سیکھ پاتے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ کے لئے فرشتوں کی جماعت ہے جو زمین پہ ہونے والی ذکر کی مجلسوں میں آتی ہے اور ٹھہرتی ہے لہٰذا تم جنت کے باغوں میں چرو لوگوں نے کہا جنت کے باغ کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ ذکر کی مجلسیں ہیں لہٰذا تم اللہ کی یاد میں صبح کرو اللہ کی یاد میں شام کرو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو جس آدمی کو پسند ہو کہ اللہ کے پاس اپنے مرتبے کو جانے جس کو پسند ہو کہ اللہ کے پاس اپنے مقام کو جانے اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اللہ کا مرتبہ اس کے پاس کیا ہے کیونکہ اللہ بندے کو اپنے ہاں وہی درجہ دیتا ہے جو درجہ بندے نے اپنے ہاں اللہ کو دے رکھا ہے ہماری زندگی میں رب العزت کا کیا مقام ہے اس کے احکامات کا اس کے دین کا اس کی باتوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یاد یا اللہ کو پا سکتے ہیں ہم یا مل سکتے ہیں ہم کو بڑے بڑے کاموں میں بڑے عالی شان کاموں میں اگر اللہ کو پانا ہو تو بندوں کے قریب ہو ضرورت مندوں کے قریب ہو وہاں ملے گا آپ کا رب آپ کو عام طور پر ہم کیوں نہیں کرتے ایسے چھوٹے چھوٹے کام وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں کیا غریب نے ہمیں پوچھنا اور کیا کسی اور نے ہمیں کچھ دینا وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں عمل کرنے کی ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں سب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سٹیج پر سب دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا سوچنے کی بات ہے ہماری دلچسپی کس جگہ سے اس جگہ سے یا اس گمنام گوشے سے جہاں کوئی نہیں دیکھتا عموماً ہمیں کام وہ پسند آتے ہیں یا وہ کرنے کا سوچتے ہیں جس سے خوب چرچا ہوا ہمارا شہرتوں ناموری ملے دنیا حاصل ہو جائے اور جہاں ہمیں رب ملتا ہے اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ کام بھی اگنورڈ رہتا ہے یہاں کس میں دیکھنا ہے اس کو کس میں دیکھنا ہے وہ کام تو شوق سے کریں گے جس کے بعد ہم اخباروں کی زینت بنیں وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے چاہے وہ ہمارے سامنے رکھا وہ نہیں کرنا چاہیں گے کہ جس کا مجھے اور میرے رب کوئی پتا ہے تو وہ عمل جس کو لوگ دیکھتے ہوں اس کے پیچھے بھاگنا اور وہ عمل جس کو خدا دیکھتا ہو اس کو چھوڑ دینا یہی تو شرک ہے یہی تو شرک ہے لیکن ہم تو خود کو پہچانی نہیں پائے ان کاموں کو کام سمجھنا ان کاموں کو نیکی سمجھنا جہاں تعریف کی غزہ ملے شہرت ملے اور ان کاموں کو کام ہی نہ سمجھنا جہاں سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہ ہو یہ کیا ہے دراصل یہ کس رویے کی نشاندہ ہی ہے کبھی دیکھا خود کو اس دھوکے میں کس کس دھوکے میں مبتلا ہے لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے نیکی کے کارنامے کرنا اور تنہائی میں اکیلے میں چھپ کر کسی کام کو کام نہ سمجھنا آج ہم سب قوم کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کی باتیں کرتے ہیں معاشرے کی باتیں کرتے ہیں انسان کی بات کوئی نہیں کرتا خود کی بات کوئی نہیں کرتا اپنی بات کوئی نہیں کرتا اپنے اندر جھانکنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں اپنی نیتوں کو کھنگالنے کی محلت نہیں ہے اپنی پہچان کا وقت نہیں ہے شور ہنگامے کے کاموں میں ہم بھی کود پڑھنے کو تیار ہیں ایکسائٹمنٹ میں لیکن جس کام میں وقت اور محنت چاہیے وہ کرنے کو تیار نہیں تو جب تک ہمارے طریقے نہیں بدلیں گے جب تک ہمارے انداز اور مقاصد نہیں بدلیں گے اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا اپنے آپ سے پوچھئے کن کاموں سے دلچسپی ہے ان سے جن سے دولت اور شہرت ملے یا ان سے جن سے خدا ملے حضرت دارانی کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر بھی میری نگاہ پڑتی ہے مجھے اسی میں خدا کی کوئی نعمت نظر آتی ہے اور اسی میں میرے لئے کوئی عبرت ہوتی ہے یہ فرقان یہ سوچ اور یہ انداز کس کو نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کو پا لے تب ہی پھر ہر چیز میں اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ پھر وہ ختم نہیں ہو پاتے اور جہاں تک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور اس کا غازی ہونا پہچانا جائے لوگوں کو پتا چلے میں بہادر ہوں سوچی اپنے پر رکھے اس بات کو کہ لوگوں کو پتا چلے میں قابل ہوں میں عالم ہوں میں پڑھا لکھا ہوں میں جانتا ہوں میرے میں یہ اور یہ گٹس ہیں یہ صلاحیت ہیں لوگوں کو پتا چل جائے ایک صحابی نے آپ سے ذکر کیا میں بعض وقت کسی نیک کام کے لیے یہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں آپ نے یہ سن کے خاموشی اختیار کی حتی کہ یہ آیت نازل ہو گئی اب وہ خیال تو آ جاتا ہے لیکن فوراً اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اس کو جمانے کی اور اس کے مطابق پر آگے عمل کی نہیں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرقہ میں شریک ہونے سے غنی اور بالاتر ہوں جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں میں وہ لیتا ہی نہیں ہوں پلوٹڈ چیز ایک اور روایت میں ہے میں اس عمل سے بری ہوں بیزار ہوں اس کو تو خالص اس شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا تھا یعنی جو کام میرے لیے اور کسی اور کے لیے بھی ہو تو میں کیا کرتا ہوں میں اوپر اٹھ جاتا ہوں میں لیتا ہی نہیں ہوں وہ اور سارے کا سارا اس شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اس کے لیے کیا تھا اسی سے لو جزا لے جاؤ اسی کے پاس یہ اسی کا ہم میرا نہیں ہے اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے لیتے ہی نہیں اس کے برعکس بیزار ہوں اس عمل نفرت ہے اللہ کو ایسے کاموں سے کہ جس میں اللہ کے ساتھ اوروں کی خوشی اور خوشنودی شامل کی گئی ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حکیر و زلیل ہو جاتا ہے یعنی اس کے کیے کا بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہ ہی کرتے وہ فرمایا وَقَلَّتْ فُقَحَأُكُمْ وَكَفُرَتْ قُرَّاءُكُمْ کہ تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور قُرَّا یعنی خوبصورت پڑھنے والے اور بڑی بڑی تقریریں جھاڑنے والے بہت ہو جائیں گے اور آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی یعنی جس کام کو آخرت کے فائدے کے لئے کرنا تھا اس سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش ہوگی اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ دین کس لئے پڑھتے ہیں ہمارے مال جانوے برکت ہو جائیں اب بعض کس لئے کرتے ہیں کہ کوئی اس کے دریعے اقتدار حاصل کر لیا جائے دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیا جائے بعض غلط کام کر کے حازہ من فضل ربی کہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے پیچھے اگر مفاد دنیا کا معنی ہے تو یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے ہم سب ایک امتحان میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک وہ دور نہ آجائے جس میں جھوٹے حکمران برے وزراء بددیانت ملازمین حکومت ظالم قائدین ظہور میں نہ آجائے اس زمانے میں ایسے فاسق علماء ہوں گے جس زمانے میں یہ لوگ ہوں گے کون جھوٹے حکمران برے وزراء بددیانت ملازم ظالم قائدین اسی دور میں فاسق علماء ہوں گے جن کا ظاہر پارساؤں جیسا ہوگا ان کے دل مردار سے زیادہ متعفن ہوں گے اندر گندگیاں بھری ہوں گی نفرتیں اور عداوتیں لوگوں کی ان کی خواہشات ایک دوسرے سے الگ ہوں گی اس زمانے میں اللہ ایک ایسا اندھا فتنہ برپا کرے گا جس میں لوگ حیران و سرگردان ہو جائیں گے یہ کافروں کی نہیں یہ مسلمانوں کے بگاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے بگاڑ ہوں گے اور لوگوں کی خواہشات الگ ہو جائیں گے انہیں آپس میں ٹکرانے لگیں گے آج آپ دیکھیں گھر ہو یا ادارہ ہو یا ملک ہو یا ملت ہر جگہ ٹکراؤں ہر جگہ لڑائیاں اور جگڑے اور کھینچہ تانی اور ہر ایک اپنے مفاد کے لیے لڑا ہے دین تجارت بن چکا ہے دنیا کے لیے سب کام ہو رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے چوگے اڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہجاب اڑے ہوئے ہیں لیکن اندر اندر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ایسے لوگ قیامت کے دن پھر شدید حسرت کا شکار ہوں گے شدید غم اور ندامت کہ جہاں پر پھر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا پھر پلٹنے کا اور توبہ کا موقع بھی نہ ہوگا آج ہم لوگوں سے اپنی نیکیوں کا کریڈٹ اور اطراف کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مان جائے تسلیم کر لیں میرا مقام پختہ ہو جائے آج موقع ہے کہ رب کے آگے جھک جائیں گڑ گڑائیں دعائیں مانگیں لیکن آج تو سرکشی سے ہی محلت نہیں آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھنگال کے اللہ کے لیے خالص کر لیں کل یہ وقت نہیں رہے گا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ